رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا وَيَبْصُرَ الْجَهَلْ اور جہالت عام ہو جائے گی وَيَبْصُرَ الذِّنَاء اور ذِّنَاء کی کسرت ہو جائے گی وَيَبْصُرْ شُرُبُ الْخَمْرِ فرمایا شراب کسرت کے ساتھ شراب کو پیا جائے گا شراب کی کسرت ہو جائے گی وَيَبْصُرَ الْجَهَلْ اور مرد کم ہو جائیں گے وَيَبْصُرَ النِّسَاء اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے اتنی عورتیں آپ علیہ السلام نے فرمایا پچاس عورتوں کا قیم واحد کفیل ایک ہوگا فرپرست ایک ہوگا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں تو پہلی نشانی علم کو اٹھا لیا جائے گا اور علم کو کیسے اٹھایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِقَبْضِ الْعُلَمَاء کے علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جہالت عام ہو جائے گی جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا جو علم پھیلانے والے ہیں جب ان کو اٹھا لیا جائے گا فوت کر دیا جائے گا تو پھر جب کوئی علم بتانے والا نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر جہالت پیدا ہو جائے گی اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زنا کی کسرت ہو جائے گی اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ شراب کو کسرت کے ساتھ پیا جائے گا وَيَكْفُرُ شُرْبَ الْخَمْرِ اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يَتَقَارَبَ الزَّمَانِ فرمایا زمانہ زمانہ سکڑ کے رہ جائے گا زمانہ سمڑ کے رہ جائے گا فرمایا فَيَكُونُ السَّنَا كَالشَّهَرَ جو سال ہیں وہ مہینے کتنا گدرے گا اور جو مہینے ہیں وہ ہفتے کتنا گدرے گا اور جو ہفتہ ہیں فرمایا کہ وہ ایک دن کی طرح گدرے گا اور جو دن ہے وہ ایک گھنٹے کی طرح گدرے گا اور جو ایک گھنٹے ہے وہ ایک سیکنڈ کی طرح گدرے گا اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وقت کی اندر برکت کو ختم کر دیا جائے گا اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گدرے گا زمانہ سمڑ کے رہ جائے گا تو یہ بھی قیامت کی ادامات ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میرے بھائیوں ایک تیسری حدیث ہے جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمن لیا جائیں اور امانت کو زیع کر دیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کیا جائیں مگر علم کس چیز کا لغیر دین دین کا نہیں بلکہ دین کے علاوہ دین کا جو غیر ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فرمایا اس کا علم حاصل کیا جانے لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ مرد جب اپنے دوست کی عزت کریں اسے اپنے قریب بٹھائیں اور اپنے باپ کو دور کریں اپنی بیوی کی اطاعت کریں اپنی ماں کی نافرمانی کریں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرطقیبو اندزالکا ریحاں حمران وزلازل وخسفاں ومسخاں وکذفاں فرمایا پھر انتظار کرنا ایک سرخ ہوا چلے گی سرخ ہوا کا انتظار کرنا اور ززلو کا انتظار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ خسف کا مسخ کا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تمہیں دھنسا دیا جائے گا اور پھر قذف کا انتظار کرنا یعنی پتھر ورسا دیا جائیں گے تو میرے بھائیوں یہ قیامت کی علامات ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب مال غنیمت کو دولت سمن لیا جائیں امانت کو زیع کر دیا جائیں بیوی کی اطاعت ماں کی نافرمانی اپنے باپ کو دور کر دیا جائیں اپنے دوست کی عزدت کی جائیں اور مرد کی عزدت اس لیے کی جائیں کہ اس کے شر سے پچھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کیا جائیں مگر علم دین کا نہیں غیر دین کا فرمائے پھر قیامت کا انتظار کرنا تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطنے قیامت کی جو اشرات ہیں قیامت کی جو علامات ہیں وہ آپ نے بیان فرمائی ہیں قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو محدثین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلی جو نو ہے پہلی جو قسم ہے وہ علامات سغرہ اور جو دوسری قسم ہے وہ علامات کبرہ ہیں جو علامات سغرہ ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو علامات کبرہ ہیں وہ دس قسم کی علامات ہیں دس قسم کی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین سے ایک دعبہ نکلے گا زمین سے دعبہ کا نکلنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے امام مہدی کا آنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا آنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں یاجوج اور ماجوج کا جو ظہور ہے یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے جو ہے وہ کیا ہے بڑی نشانی ہے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر مختلف حدیث مبارکہ میں آپ نے بیان فرمائی ہیں اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمين موسیقی